ہیلو گائز ویلکم بیک کیا حال چلائی ہو بچے ہوں گے تو گائز جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے آج ہماری پوری ٹیم آئی ہوئی ہے فرینکلین مائیکل لیسٹر سب آئی ہوئے ہیں تو گائز آج ہم ایک پلین کی چوری کرنے والے ہیں جو گولڈن گرر کا ہے اس کی قیمت بہت زیادہ ہے وہ ائرپورٹ پر فیلال اس وقت کھڑا ہوا ہے تو ہم اس کی چوری کریں گے اور کل رات بھائی ہم چاروں نے مل کر اپنے پیسوں سے ایک ائرپورٹ خریدا ہے پرائ پلین کی پھر اس کے بعد ہم اس پلین کو وہاں پہ لے جا کر چھپاتے گے جو ہمارا پرائیوٹ بھائی ائرپورٹ ہے تو بھائی اس کے بعد کو یہ پلین ہمیں بتائے گا جس پہ ہم روبری کریں گے بعد میں کوئی تگڑا یہ ہاتھ مارنے کا پلین ہے بھائی اس کا تو دیکھتے ہیں بھائی میں تو پہلی کہتا ہوں یہ بہت چالو آدمی ہے لیسٹر تو گائز آئی بھی سب سے پہلے ہم نکلتے سارے گا سارے ائرپورٹ پر تو سب سے پہلے بھائی پلین چورائیں گے پھ بھائی ہم تو یہی کار چلائیں گے باقی جو اپنے باقی بند ہے وہ دوسری کار میں آ جائیں گے یہ رہا ہمارا پیارا ائرپورٹ اوکے میں نے مارک لگا دیا پہنچتے ہیں بھائیو تو گائز ہاں اور ایک چیز اور میں آپ کو بتانا بول گیا آپ لوگ ہیں بہت بندوں نے کہا تھا کہ بھائی کل اس کو کنٹینئیو کرنا بھوت والے بارٹ کو تو گائز کنٹینئو کریں گے ہم نے ایک بہت اچھے فادر کو کونٹیکٹ کیا ہے بھائی کیونکہ بھائی اکیلے جائیں گے تو بھروسہ کچھ نہیں ہے بھائی بھوت پیٹ پارتے ہیں تو ہم نے ایک اچھے فادر سے کونٹیکٹ کیا ہے وہ ایک دو دن میں آ جائیں گے پھر ان کو لے کر کے اس گھر میں دوبارہ سے جائیں گے اوکے تو اس کے بعد ب بھائی دیکھتے ہیں وہاں پہ جاگر خوت ہے یا پرینک ہے جو کچھ بھی ہے بھائی ان سے میں نے بات کر لی فرینکلین اور مائیکل کا کچھ اس میں ہاتھ نہیں ہے بھائی جو کل کچھ ہو رہا تھا نا وہ کسی الگی بندے گئے تو ہاتھ ہے پھر بھائی بھوت ہی ہے بھائی دیکھتے ہیں جیسا بھی ہوگا اس کم دیکھ لیں گے بھائی ایک دن میں جب فادر آ جائیں گے تب اس کو دیکھ لیں گے اوکے اب چلانے میں فوکس کرتے ہیں تھوڑا تھوڑا میک شور گائز اگر آپ چینل پر نیو ہو تو چینل کو لائک کر لو سبسکرائب کر لو بیل آئیکن کو پریس کر کے بھائی اول پر سیٹ کر دو کیونکہ بھائی یوٹیوب میں بہت گلیچیز چلے ہیں نوٹیفکشن کا بہت ہوتا ہے اپنی مرض ہی چلاتا ہے بھائی یوٹیوب اس کا مان ہوتا تو کبھی کبھی نوٹیفکشن دے دیتا ہے نئے تو نائنٹی پرچنٹ بہت کم دیتا ہے بھائی تو لو بھائی ابھی ہم ائرپورٹ کے پاس ہی ہے ابھی ہمیں نیچے سے جانا نیچے پہنچتے ہیں تو یہاں پہ بھائی ایک کٹ ہے میں یہی سے کار کو نیچے گتا دیتا ہوں اوکے اوہو لگ گئی کوئی بھائی تو بھائی ابھی ہمارے بھائی نہیں آئے مائیکل بغیرہ پتہ نہیں کہاں پہ بھٹک رہے ہیں دونوں کے دونوں ان کو آ جانے تو پھر ساتھ میں ایک ساتھ اندر چلیں گے کیونکہ بھائی کوئل ہی بسکتی اور پولیس بھی آئے گی تو پہلے سارے سارے ایک ساتھ ہو جاتے ہیں اس کے بعد اندر پہنچتے ہیں ہمارے میں نے جبا دوسری ریشتر اور رسٹر جério کالے سارے دل š minutos نے پچھ等一下 ٹھٹک رابط میں ano پہلے دا بھائی پلیس پہنچ دے ہمارے پلین پلین چالیں پہن toes اس پر کے ساتھ جائے گا پہنچس پر ساتھ کرسکتے ہیں نہیں یہاں پر تو نہیں ہے شاید سامنے کسی ہنگر وغیرہ میں کھڑا ہو اگر اس پر ٹپٹ سے دیکھتے ہیں اوکے یہاں پر پلین نہیں بھائی یہاں پر بھی نہیں دکھ رہا مجھے اتنا چھوٹا تو نہیں ہونے والا یہ تو نہیں ہے یہ تو بلیک کلر گائے یہ نہیں ہوگا لگ بگ ہم نے پورا ائرپورٹ دیکھ لیا کہیں پر بھی پلین تو نہیں دکھائی دے رہا ہوں اوپر سے پولیس پر پیچھے لگئے یہ ہمارos جو پلین جو پلین اس سے آپ کے کلین دوست کچھا پلین اوپر زمین میں ظاہر ہیں کہ ہمارا والا ہے atgeے ہیں والا ہے یہ شوہر ہے ڈالے سے گھوڑ رہے ہیں ڈالے پھٹک سے نکلتے ہیں جلدی کریں گے مررمائیں گے پارٹی کرنا ہے جانتے ہیں蓮اتي جلتی آی جاؤ دو شلتی جلتی آی جاؤ شلتی جلتی آی جاؤ یہ مر çekreichen مجھے یہ کہ ماذا میںavia وہ کان جاڑے گا ٹھوٹے جائے Bernے جرا بھٹ کس去 پولیسọnہ پڑ لس Rh posed chapters اسے تمام کر تھا Herz ٹھوٹے ،ٓ ہمارا پلین آ چکا ہے رنوے پہ پھٹا پھٹ سے اس کو اوڑا دیتا ہوں جلدی 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 سفیڈ اچھے کا سی ہوگئی ہے جلدی 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 پلیس تو لگ پک چلی جائے گے پلیس کا میں بھی کرتا ہوں انترزام کش ابھی جب میں تھوڑا اوپر کو لے گا پلین کو پلیس تو اپنی چلی جائے گا پلنک کرنے سٹار پلین تو دیکھو یار کمال ہے ایک نمبر پلین ہے گولڈ ابھی ہمارا مشن یہاں پر بھی پورا نہیں ہوتا ہمارے پہلے تو پلیننگ یہ تھی کہ اس پلین کو ہمیں بعد میں یوز کرنا ہے ابھی فیلال ہم نے اسے چھوٹا کر چھپانا ہے اس کے بعد جو لیسٹر کی پلیننگ چل رہی ہے نا گائز بٹ اس پلیننگ کے لیے ہمیں پلین چاہیے تھا تو اس لیے بھائی ہم نے سب سے پہلے پلین کو چھوٹایا تو بعد میں اس کو یوز ملیں گے جب وہ پلین ہمیں بتا دے گا بٹ فیلال بھائی اس کو چھپا دیتے ہیں ابھی اپنے ائرپورٹ میں چلتے جو ہم نے کل رات خریدتا تھا چار ہونے ٹھیک ہے تو گائز پلیس کو لگ بھگم دکھائی دے نہیں رہے پھر بھی رک جاؤ ایک بار چھانے تو پورے سٹارز ختم نہیں ہو ابھی بھی بلینک ہی کر رہے ہیں چلے جاؤ بھائی کیوں پیچے پڑے ہوئے ہو اوکے اوکے گائز پلیس جا چکی ہے تو ابھی ہم نگلتے سیدھے اپنے ائرپورٹ پہ پٹا پٹ سے جانے میں ٹائم لگ سکتا ہے کوئی ٹینشن نہیں پٹ پچ جائیں گے آرام سے کیونکہ پلین ہے بھائی کار تو ہی نہیں سپیڈ میں جل رہا ہے چی کازی تو گائز لگ بھائی ہم پہنچنے ہی والے ہیں اور بھائی مجھے یہ بھی سوال کریں گے کومنٹس میں کہ بھائی آپ نے کار تو اپنی جیتری بھی دونوں کار تھی پوری ائرپورٹ پہ چھوڑ دی ائرپورٹ پہ ان کو پولیس اٹھا لے گی تو ایسا کچھ ہی نہیں ہونے والا بھائی کیونکہ میرے پولیس پہ بھی جاننے والے ہم نے سیٹنگ بٹھا رکھی چاہ رہے ہیں لیچ تر کے بھائی بہت زیادہ کونٹیکٹس ہے تو اوکار ہماری آرام سے نکل جائے گی دونوں کے دونوں کوئی ٹینشن نہیں ہوگی کیونکہ بھائی پلیننگ ایک بات بتاؤ ہمیں اس پلین کا کیسے پتا چلا پولیس والے نے خبر لیگ کری کہ ایک بھائی نیا پلین آئے ائرپورٹ میں گولڈن ہے تو اس کو چھوڑا رہا تمہارے کچھ مشن میں کام آ سکتا ہے پولیس والے بھی اپنے ساتھ ہی ملے ہوئے لگ بھائی کچھ کچھ بندے پولیس والے ہمارے آدمی ہیں تو اس وعی سے ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہونے والی تو اوکار ہماری آرام سے واپس آجائے گی طاق ہونے پر工 تولے ہیں ایڈنگ میں گئی ایک بفعہ میں گئے آرام سے آجائے گئے ۔ اوہ ایگر پاس بھائی ایرپورٹ بھائی جو چاروں میں مل کر کے لیا ہے ابھی میں آپ کو پورا دکھاؤں گا کیس پہ کیا چیزیں ہیں کتنے ہنگرز بغیرہ ایک تو پلینز بھی ہیں ملطب اچھا کاسا کام چل جائے گا ہمارا مشن میں بہت کام آنے والا ائرپورٹ وائی تو گلونڈا اترہو فٹا بھٹا بھٹ جلدی آج 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 اوکے اے چاچا کہاں سے لائے توم مجھے لگتا ہے کہ کوئی صفائی والا اٹھا کے لئے آئیم ایک بات بتا ہے کہ کیا تھا ہماری گلتی ہے اس میں یہ ہمارے فرینکلن اور بھائی لیسٹر گھومنے کے لئے نکل گئے دیکھو سیر کر رہے دونوں مزے لے رہے ہیں دیکھو اے ائرپورٹ کو یہ مائیکل بطنی کیا کر رہا ہے یہاں پر اور بھائی یہ بندہ یہ بتانا دیار لیک نہ کر دے کسی کو بات تو میں سوچ رہا ہوں اس کو ٹھوکتے تو اس کو ٹھوک دوں گا اس کو جانے دو کوئی بات نہیں اس کو جانے دو اس کو نہیں مارتے چل بھائی تو جا کوئی بات نہیں آجا تو گائز ابھی دیکھتے بھائی ہمارا پورا ائرپورٹ دیکھتے ہیں اوکے بھائی پیدلی جانا پڑے گا یار کوئی ٹینشن نہیں پیدلی چل جائیں گے تو بھائی دیکھو ایک ہمارا ہیلیکوپٹر کھڑا ہوا ہے دو ہمارے پلین سے اور گائز اندر دیکھتے ہیں چھوٹا سا آفیس بھائی بھائی بہت کچھ ہے اس ائرپورٹ پر اچھا کھا سا ائرپورٹ ہے میں چلو بعد میں پارک کر دوں گا میں نے پارک تو کیے نہیں گائز اندر کھڑا کرنا تھا پلین کو بعد میں اس کو کر دوں گا کوئی ٹینشن نہیں ہے تو دیکھو بھائی یہ ہمارا ایک انگر ہو گیا اندر جا کر دکھاتا ہوں آپ کو پورا کا پورا ایٹو جڑ یہ ہمارا چھوٹا سا سامنے ایک اور آفیس ہے تاکہ جلدی سے اگر کوئی زیادہ ہی جلدی ہو تو یہاں پہ ایک میٹنگ کر لو ایک ہم آپ کو یہ بھی دکھا دیتا ہوں یہاں پہ کیا لیڈی لگی ہو یہ بھائی ایک نمبر اوکے یہاں پہ سو فا بگرہ پڑا ہوئے یہاں پہ چھوٹا موٹا کام کر سکتے ہیں جیسے کہ ہم بہت زیادہ امرجنسی ہے ایک چھوٹا سا آفیس ہے ہمارا تو یہ ہے ہماری چھوٹی سی پارکنگ آگے سے پتہ ہے ہم کیا کریں گے جو کوئی ایکسپنسیو کار زیادہ مہنگی ہو جسکے زیادہ ڈیمانڈ ہو تو اس کو چورانے کے بعد ہم یہاں پر کھڑی کیا کریں گے تاکہ کسی کو شکی نہ ہو کوئی ٹینچن نہیں یہاں پہ کوئی آئے گا جائے گا ہے نہیں بھائی اپنا خود کا ائرپورٹ ہے کوئی ٹینچن ہی نہیں ہے اسی لئے تو پرائیویٹ کے کچھ فائدہ ہوتا ہے تو اس بات میں تھوڑی سیکیورٹی بھائیرہ بھی لینے پڑے گی کیونکہ گارڈ بہت کم ہیں کیونکہ ابھی ابھی کتو ہم نے کل رات کو یہ لیا ہے یہ بھائی ائرپورٹ تو یہاں پہ بندوں کو ہمیں لگانا پڑے گا بہت سارے مانسہ رہا ہوں کچھ بندیں یہاں پہ گھڑے گر دوں کچھ آگے گرہ مدلاب پورا کہ بھائی فل کر دوں اس کو کو اگر دوں تو اس سے کیا ہوگا یہ باقی بندیں کہاں گھوم رہے ہیں مزے لے رہے ہیں لیسٹر چاچ آرہے ہیں بچھارے ٹک آٹک ٹک آٹک آڈک آٹک آجاو آجاو چاچا آجاو یہاں پر ہماری چھوٹی موٹے سی ویسے ہوتڈا ہوا گئر اگر ہمیں کچھ کھانے کا من ہوتا ہے اور یہ بھائی ہمارے ساف سفائی والے مطلب بھائی دیکھ ایک بات بتاؤ یار اتنا بڑا ائرپورٹ ہے ساف سفائی والے یار آپ کو رکھنے تو پڑے گئی بندے کچھ نہ کچھ یار ورنہ کون ساف سفائی کرے گا اتنا بڑے ائریے کے تو ہم نے یہاں پہ کچھ بندے لگائے ہوئے ہیں بیچارے یہاں پر رہتے ہیں زیادہ تر اس ائرپورٹ پر یہ بندے رہتے ہی رہتے ہیں کیونکہ بھائی تھوڑا بندے ہونے چاہیے کیونکہ بھائی بہت بڑا ائرپورٹ ہے اس کی کیئر کون کرے گا ہم تو زیادہ تر یہاں پہ رہیں گے نہیں ہمارا تو صرف کام نکلے گا یا روبری کریں گے یا یہاں پہ ہم کارز بغیر علا کر کے رکھیں گے بس ہم تو اسی وقت یہاں پر آئیں گے نہیں تو زیادہ تر یہ خالی بڑھا رہے گا تو یہ بندے ہی اس کی کیئر بغیر کرتے رہیں گے پرمنٹ اس لئے ہم یہاں پہ کچھ بندے ہم نے لگائے ہوئے ہیں تو گائز دوسرا اوفیس ہی رہا اس میں بھی سیم فیسلیٹی ہوئی ہے کمپیٹر بغیر سب کچھ لگوئے ہیں اوکی میں آپ کو آگے کی طرف لے کر کے چلتا ہوں اور تو گائز میں اس وقت اوپر آگیا وہ ویلڈنک ہے تو یہاں سے آپ کو اچھا خاصا ویو ملے گا پورے پورے ائر بورڈ کا دیکھئے وہ رنوے آگے کی طرف اور یہاں پر ہمارا سیکنڈ والا آفیس اور اس کے ہی پیچھے ہے ہمارا پہلا والا آفیس اور وہاں پہ سائیڈ میں بھائی کینٹین ہو گئی تو یہاں پر بندے ہوتا ہے یہ ہماری جو سامنے کی طرف ہے نیچے یہ پارکنگ ہو گئی گائز ہماری بس ب باقی اور کچھ نہیں ہے باقی ہمارا یہ ہینگر ہو گئی جس کے اوپر میں کھڑا ہوا یہاں پہ ہم پلین وغیرہ وہ کر سکتے ہیں چھپا سکتے ہیں اور اس کے پیچھے بھائی کچھ اور پلین بھی ہم کھڑے کر سکتے ہیں تو یہاں پہ اچھی خاصی جگہ ہے بھائی یہ بہت مہنگا پڑا تھا بٹ چاروں کے پاس بہت پیسے ہیں ایک نمبر کے چور ہے سارے کے سارے کوئی ٹینشن نہیں ہونے والی اور ہاں بھائی یہ ہمارا ہیلی پیڈ ہے یہاں پہ ہم ہیلیک کپٹر شروع کر لیا ہے کچھ بھی بغیرہ تو یہاں پر بھائی ہیلی پیڈ بھی ہے آرام سے تو گائز اچھا خاصا ائرپورٹ ہے اور پلین تو ہم نے شروعہ لیا اب آگے سے دیکھتے ہیں بھائی لیسٹر کے دماغ میں کیا پلیننگ چل رہی ہے گائز تو وہ دیکھنے میں مز آنے والا ہے تو آپ لوگ بتاؤ گائز یہ ائرپورٹ آپ کو کیسا لگا اور وہ گولڈن پلین آپ کو کیسا لگا جو وہاں پہ ہے دیکھو تو گائز اس ویڈیو کے لئے فلال صرف اتنا ہی آپ لوگ بتا� گائز اگر آپ چینل پر نی ہو تو میک شور چینل کو لائک سبسکرائب اور بیل آئیکن پرس کر کے اول پر سیٹ کر دو آپ لوگ مجھے انسٹرگرام اور ڈسکورٹ پر بھی فولو کر سکتے ہو لنک ڈسکریشن میں ہے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیا میں جب تک کے لیے بائی